اسلام علیکم میں ہوں سمیولا کان اور آپ دیکھ رہے ہیں لینگویج ٹی وی ہسٹری آف انگلیٹریٹرچر کے فرسٹ لیکچر میں ہم نے پڑھاتا ہے انگلو سیکسن پیریڈ کو انگلو سیکسن پیریڈ 449 سے شروع ہوتا ہے اور 1066 تک چلا جاتا ہے انگلو سیکسن سے پہلے برٹن کے ایرے پہ رومنز کی حکومت تھی جولیس سیزر جو کہ رومن تھا 54 بی سی میں پہلی دفعہ اس نے برٹن کے ایرے پہ اٹیک کیا پھر اس نے 56 بی سی میں کیا اور پھر رومنز کی حکومت برٹن کے ایرے میں قائم ہو گئی اور انہوں نے چار صدیوں تک برٹن کے ایرے پہ حکومت کی پھر انگلو سیکسنز آئے انہوں نے اٹیک کیا رومنز پہ اور ان کو مار بھگایا اور یہاں انگلو سیکسن پیریڈ کا آغاز ہو گیا رومنز کے جو دیئے ہوئے الفہ بیٹے اے بی سی یہ انگلو سیکسنز نے اپنائے اور انگلیش لینگویج کو اسی پہ ڈیولپ کیا انگلو سیکسنز جو ہیں یہ جرمنک ٹرائبز تھے یہ سویڈن اور ڈینمار کے ساحلی علاقوں سے اٹھ کے برٹن میں آئے انگلو سیکسنز کنسیسٹ آف تھری جرمنک ٹرائبز انگلز، سیکسنز اور جیوڈز 1066 میں نارمنز فرانس سے آئے انہوں نے انگلو سیکسنز قبائل پہ اٹیک کیا اور برٹن کے ایرے پہ اپنی حکومت قائم کر لی ویلیم دی کنکرر نے انگلو نارمن پیریڈ کا آغاز کیا 1066 میں انگلو نارمن پیریڈ کنسیسٹ آف فور سینچریز 1100 سے 1500 تک دس پیریڈ is also known as میڈل انگلیش پیریڈ اور ڈارک ایجز فرسٹ وی ڈسکس ایمپورٹنٹ ایونٹس اور انسیڈنٹس آف دس پیریڈ انہوں نے انہوں نے اٹیک کیا اور یہاں انگلو نارمن پیریڈ کا آغاز ہو گیا اب بات کریں گے 1215 کی اس میں مینہ کارٹا ہوا پھر بات کریں گے 1250 کی پھر بات کریں گے 100 year war between France and England it started in 1337 and ended in 1453 اب بات کریں گے 1362 کی 1362 has most important incident in the development of English language because 1362 میں یہ تیپ آیا کہ کوٹس کی تمام جو پروسیڈنگز ہیں وہ انگلیش لینگویج میں ہوگی اس کے بعد ہم بات کریں گے black death کی جون 1348 سے لے کے دسمبر 1349 تک black death رہی اس کے بعد the emergence of middle class middle class نے اپنی اہمیت حکومت کے ایوانوں میں منانا شروع کی اس کے بعد ہم بات کریں گے five dialects کی جو برٹن کے ایرے میں بول جاتے تھے دو کا تعلق old English سے ہے تین کا تعلق middle English سے ہے برٹن کے south western area میں جو old English کا dialect بولا جاتا تھا اس کو west section dialect کہا جاتا ہے برٹن کے south eastern area میں جو dialect بولا جاتا تھا old English کا اسے cantish کہتے ہیں cantish وہ area ہے جہاں anglo section پہلی دفعہ آکے آباد ہوئے cant کے area میں اسے cantish dialect ہے اس کے بعد ہم تین dialects کی بات کریں گے middle English کے east midland west midland and northern dialect یہ جو east midland اور west midland dialect ہیں یہ old English mersian سے emerge ڈ ہوئے اور ان میں سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے east midland dialect کو کیونکہ یہ جیفری چوسر کا dialect ہے in the start of norman people common people used to speak English but ruling class and the rich people used official language which is french اس طرح middle period جا انگلو نورمن period کی آغاز میں انگلیش اپنی بقا کی جنگ لڑتی ہوئے نظر آتی ہے یہ جنگ فرنچ زبان اور انگلیش زبان کے درمیان تھی کیونکہ فرنچ زبان upper class کی زبان تھی rulers کی زبان تھی اور انگلیش common people کی زبان تھی the language which is used in earlier middle era is the mixture of old english and french during medieval period we had monarchies kings who ruled over people but now people were realizing their power and therefore their language was also becoming assertive and english was becoming assertive in comparison of french language of course this period which means 1066 to 1400 and 1400 is called the end of medieval period 1066 is also known for the invasion of the Romans جب William the Conqueror آئے Normans came from Scandinavian countries they were french speaking so they imposed their own language اس کے baad ہم بات کریں گے کہ کامن پیپل کی کون سی زبان تھی کامن پیپل زبان انگلیش ہی تھی اور french جو تھی وہ upper class کی زبان تھی ظاہر ہے جو power میں ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو ترقی دیتا ہے وہ ہی زبان مقدس قرار پاتی ہے لوگ اس ہی زبان میں فخر محسوس کرتے ہیں تو french نے اپنی زبان کو official قرار دے دیا لیکن 14 سیجری کے middle میں انگلیش قوت پکڑتی ہوئی نظر آتی ہے کیونکہ یہاں سے برطانیہ کے لوگ تھے وہ رول میں آگئے انہوں نے حکومت کی اس سے پہلے انگلیش کو official زبان کا درجہ حاصل نہیں تھا کیونکہ وہ ان لوگوں کی زبان تھی جن پہ حکومت کی جا رہی تھی نہ ہم برسغیر کی بات کرتے بھارت میں 26 زبان بولی جاتی ہیں پاکستان میں 70 سے زائد بولی جاتی ہیں اور اس کے مقابلے میں جورپ کے پاس 13 لینگویجز ہیں لیکن سب کانٹین میں چونکہ انگریز 100 سال حکومت کر گئے ہیں اور انگلیش اب تک سائنس کی زبان ہے سپر پاورز کی زبان ہے اس لیے آج بھی پاکستان اور انڈیا میں انگلیش کو جو پرسٹیج حاصل ہے وہ باقی زبان کو نہیں ہے اب برطانیہ میں ہنری سیون اور ہنری ایٹ کی کاوش سے انگلیش کو آفیشل زبان کا درجہ ملا اور تمام لٹریچر اس میں ڈیویلپ نکلیویش رنگویش رنگویش سیویلپ جو اگر بکاوز اس سے پہلے جو ہے فرنگویش اگر ہم یہ بات کریں فرنگویش صفیتی تھی کیونکہ وہ کمپلیٹ ایک لینگویج تھی اس سے پھر جو ہے سویسٹیکیشن جو ہے اور ریفائنمنٹ جو ہے انگلیش لینگویج میں آئی اس کا امپیکٹ تھا اور جو ہے اب اگر ہم بات کریں کہ انگلیش لینگویج میں سویسٹیکیشن اور ایکیورنگ کی بہترین اگزمپل کیا ہے تو یہ بہترین اگزمپل ریفری چوسر کے ورک میں آتی ہے جو گریٹ پوئٹ تھے میڈیول پیورٹ کے آگے بڑھنے سے پہلے ہم میگنا کارٹا اور بلیک ٹیتھ کو ڈس جو میگنا کارٹا کی بنیادی وجہ تھی کہ بیرنز اور کینگ جاؤنگ کی درمیان امن قائم کرنا تھا اس سے پہلے جو انسانی حقوق دیئے گئے اس سے چھ سدیاں قبل عرب میں خطبہ حجت الویدا کے موقع پر دیئے گئے جو میگنا کارٹا ہے جو برطانیہ میں ہوا اس میں چارچ کو خاص حقوق حاصل تھے کیونکہ اس کو آرک بیشپ آف کنٹر بری نے ترتیب دیا تھا جس پر پندرہ جون بارہ سو پندرہ میں کن جاؤن نے دستکت کی ہے ایک منسکرپٹ مل ہے جو ترین فورٹی نائن کے ڈسٹرکٹیو یئر کی جو ہے ایکسپلینیشن دیتا ہے اس کو ایکسپوز کرتا ہے کہ کیسے حال آتے ورڈز دیکھیں آپ ریچٹ ٹیریبل ڈسٹرکٹیو یئر دی ریویننٹس آف دی پیپل آل آلون ریمین لوگوں کی جسم کے بقائجات اور خوفناک سوچیشن ہر جگہ نظر آتی ہے اور کچھ نہیں نظر آتا ترین فورٹی نائن میں جس طرح آج کل کرونا وائرس کی وابا پوٹی ہوئی ہے جیفری چاسر is the most important literary figure of the medieval period اور اس کے بعد یہ ہے کہ پوری ایک صدی سے محسوم کر دی گئی ہے 14th century 1340 میں پیدا ہوئے 1400 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی so during latter half of the 13th century he was written poetry in english and it was during this very period middle of the 14th century that english occupied the pride of place and forced itself as a official language چنانچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرت نے چاسر کو بہترین موقع پر پیدا کیا جب انگلیش لینگویج آفیشل لینگویج کا درجہ حاصل کر گئی common people سے ترقی کرتی کرتی upper class میں آنا شروع ہوئی تو چاسر اس area میں پیدا ہوا 1340 میں اور 1362 میں یہ quotes کی زبان بن چکی تھی چوسر نے اسی میں لکھنا شروع کیا اور اس پہ فرنچ لینگویج کا جو vocabulary تھی refinement تھی justification تھی expression تھا وہ اب انگلیش زبان میں بھی آ چکا تھا ظاہر سی بات ہے اتنا عرصہ یہ دو لینگویجز اکٹھے رہی جس طرح اب اردو لینگویج پہ اور ہندی لینگویج پہ انگلیش کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے اس وقت میں جو poetry تھی وہ romances کی صورت میں تھی لیکن ورس کی فارم میں تھی جو اپر کلاس کے لئے لکھے جاتی تھی جیسا کہ نائٹس اور king arthur اور اس کے court کے جو نائٹس ہیں ان کے بارے میں ایسی کہانیاں اور بعد میں جیسا کہ سپنسر نے اپنی مشہور زمانہ کتاب فیری کوئن کی ہر کتاب میں نائٹس کا ذکر کیا ہے ہر کہانی میں نائٹس عورت کی فاظت کرتے نظر آتے ہیں ان کے جو adventures ہیں وہ انہی باتوں پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے کہ عورت کو harassment سے بتانا اور جو اس کو تنگ کرتے ہیں ان کو کتل کرنا these incidents were very common and they became the narratives and contents of these tales in the verse or stories in poetry it happened in later part of the 14th century and that's why the series of the poem Chaucer wrote like Canterbury Tales so the Canterbury Tales in the verse in poetry form but then just like the novel different sections of society that get their representation in these tales so all tales put together they constitute a sort of cultural history of the people of that time so Chaucer can be called the cultural historian of the 14th century اس دور میں بھی زیارات کا رواج تھا جس طرح آج کل زائرین جو ہے ایران جاتے ہیں سعودیہ جاتے ہیں عمرہ اور حج کرتے ہیں زواری کرتے ہیں اسی طرح کینٹ میں تھامرس بیکٹ کے مزار پہ کرسچنز لوگ گروپس کی شکل میں جایا کرتے تھے تو کینٹ وہ جگہ جو پہلی بار آ کر انگلو سیکسنز نے جہاں رہش رکھی تو جب گروپس جانے لگا ایک گروپ جانے لگا تو یہ تیپ آیا کہ ان تیس لوگوں میں ہر بندہ دو کہانیاں سنائے گا دو جاتے ہوئے دو واپسی پہ آتے ہوئے 29 اور لوگ تھے تیسوہ جیفری چوسر تھا چوسر تمام ٹیلز لکھنا چاہتا تھا لیکن اس کو زندگی نے محلت نہ دی تو وہ ٹوٹل چوبیس ٹیلز لکھ سکا اب فرنچ زبان کا جو اثر ہے انگلیش لینگویج پہ وہ یہ ہوا کہ میٹریکل فارم انگلیش لینگویج میں آ گئی اس سے پہلے انگلیش لینگویج میں الیٹریٹیو فارم یوز کی جاتی تھی طریقہ کار یوز کیا جاتا تھا اب جو فرنچ تھا اس میں پینتر مہتر ہی جاتے تھے hexameter tetrameter all these meters they measure poetry lines into feet two sleebles one stress another unstress the two will make one feet so if you have five such feet in a line then it is called pentameter so most of the english blank verse for example particularly shakespearean drama and other dramatic words chaser poetry also is generally in the pentameter یہ فرنچ زبان کے اثرات جیسے آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے اس سے پہلے انگریزی زبان میں جو اول انگلیش تھی الیٹریٹیو طریقہ کار یوز کیا جاتا تھا میٹرز یوز نہیں کیا جاتے تھے ریدم یوز کیا جاتا تھا جیسا کہ فرنچ میں فیڈز استعمال ہوتے تھے ریدم میں بس رائزنگ فال ہوتا ہے رائزنگ فال چاسر کے بعد 14 سنچری کے آخر میں فرنچ زبان کی جگہ انگلیش لیتی گئی اور بالاخر آفیشن لینگویج کا درجہ حاصل کر گئی یہ جو زبان ہے جسٹ لوگوں کے درمیان کمیونکیشن کے لیے یوز نہیں ہوتی ہر دور میں کریٹرز ہوتے ہیں جو اس میں اپنا جو ہے اندر جو ان کے جذبات ہوتے ہیں سینٹیمنٹس ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس کرتے ہیں ایکسپریس لفظ سے آپ اگر دیکھیں تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جو آپ کے اندر کچھ پریس ہے جسے آپ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں یہی سے لفظ ایکسپریشن وجود میں آیا اس دور کے جو زیادہ تار ورک ہیں وہ انانیمس اس وجہ سے رہے کہ اس دور میں کتاب مہنگی تھی کاغذ مہنگا تھا پرنٹنگ مشین نہیں تھی اب لندن کی اگر بات کریں تو یہ نورمن کیپیٹل تھا اس وجہ سے یہاں جو ہے تمام ریٹرز جمع ہوئے اور لیٹریچر کی دنیا میں جو ہے انگلینڈ کو خاص اہمیت حاصل ہوئی اس دور میں شارٹ ٹیلز لکھی گئی ورس کی فارم میں شارٹ سٹوریز آلسو ریٹن ان پویٹری لائک کینٹر بری ٹیلز آف چاسر یہ لانگ ہیں شارٹ ٹیلز ورس کی فارم میں لکھی گئی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو اینڈر در فارم آف دس ایری آوازہ رومینس اور ان رومینس میں عورت اور مرد کی ریلیشنشپ پہ فوکس کیا گیا ہے یہ عورت کو برے حالات سے نکالتے تھے جو نائٹس تھے مونسٹر اور ڈریگون سے بچاتے تھے عورت کو کوئی نقصان دینا چاہتا تھا تو نائٹس وہاں سے عورت کو ریسکیو کرتے تھے اور محفوظ مقام پہ پہنچا دیتے تھے اب ریلیجیس لیٹریچر اس ایریہ میں ڈیویلپ ہوا وار لیٹریچر ڈیویلپ ہوا رومینس جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوا دو ہسو پہ مجھت میں لیٹریچر نائٹس قویسٹ فور کورٹلی لیو اور شیولری رومینس ہیڈ نائٹس جیٹ گاٹ ریدیوز لیویلپ لائف بیتوین کامن پیپل لوکل ٹریدیشن آف سانگ آنڈ بیلیڈز آلسو کرییٹی اس کی compel اب اس کے بعد The Robert of Gluckster کے ہم بات کرتے ہیں Robert of Gluckster کا ایک ورک ہے The Chronicle of Robert of Gluckster which was written in reamed couplet and it is a workler history of England اس کے بعد ایک اور ورک آتا ہے Robert Manning of Brune کا Robert Manning of Brune 1275 میں پیدا ہوئے 1338 میں ان کی death ہوئی یہ انگلیش کرونکلر تھے اور ایک monk تھے انگلیش کرونکلر تھے Robert Manning of Brune یہ یارک شائر میں پیدا ہوئے اور انہوں نے تعلیم Cambridge University میں حاصل کی ان کی جو بک ہے The Story of England Worst Chronicle ہے Handling Sin is another important work and it is the first confessional manual in انگلیش another type of poetry is religious and didactic اس میں جو ہے خاص اہمیت حاصل تھی The Ormulam کو Ormulam R Ormulam پہلے میں سنگل آرہ ہے دوسرے میں ڈبل آرہ ہے اس کو لکھا تھا ایک monk نے اس کا نام تھا Orm اورم یا آرہ ہے Ormin This work consists of 12th century work of biblical exegesis It is the interpretation of the bible Orm traces the history from roman conquest Orm used poetic meter like french language This work consists of just under 19,000 lines of middle english words اب یہ ایک اور work سامنے آتا ہے The Owl and the Natangale The Owl and the Natangale یہ anonymous work ہے اس کے ریٹر کا نہیں پتا لیکن اس سٹائل کا پتا اس میں کورٹلی سٹائل use کیا گیا ہے اور الیگوری کل نیچر ہے اس کی The Owl and the Natangale is a 12th or 13th century middle english poem detailing a debate between an owl and a natangale as overheard by the poem's narrator It is the earliest example in middle english of a literary form known as debate اب اس کے باد ہم بات کریں گے Lemons کے Brute کی یہ جو 205 میں لکھا گیا Lemons ایک Monk تھے انہوں نے ایک اور کتاب لے کی Histrography of Britain in the Farm of Poem Lemons Brute یہ جو ہے Histrography of Britain ہے in the Farm of Poem also known as the Chronicle of Britain it is a middle english poem compiled and recast by the english priest Lemons The Brute جو work ہے اس میں 16,000 چھانوے lines ہے it is long and narrates the history of Britain it is the first historigraphy written in english since the Anglo-Saxon Chronicle this work this work associate connection between older historical traditions and modern englishness this work has more colloquial language with extensive use of idioms and proverbs this work this work Arthurian Chronicle is most influential in middle english and had profound impact on the middle english works in 13th century that covering all the bible stories translated as runner of the world it is a middle english historical and religious poem of nearly 30,000 lines written around 1300 by an unknown author common people alliterative form and non metrical form used used refinement or sophistication which is upper class language used because they speak French language and when they speak English in their mouth and refinement was more common people in work is Pearl his writer is Gavion poet Pearl is a late 14th century middle english poem that is considered one of the most important surviving middle english work is is a green knight 1400 me lickha gaya gavin poet is a late 14th century middle english schwarwick romance it is one of the best known arthurian stories with its plot combining two types of folk motifs the beheading game and the exchange of winnings is middle english and javion poet is اس دور میں رومانسز بھی لکھے گئے ہیں جیسا کہ King Horn 1225 میں لکھا گیا اب King Horn کا جو genre ہے وہ drama ہے اور شیوالرک رومانس ہے King Horn is a middle English شیوالرک رومانس dating back to the middle of the 13th century King Horn is probably the oldest surviving middle English romance اس کے بعد ایک اور رومانس ہے The Lay of Havelock the Din Middle English metrical romance of some 3000 lines written in 1300 one of the literature produced after the Norman conquest it offers the first view of ordinary life آم لوگوں کی زبان کو represent کرتا ہے composed in a Lincolnshire dialect and containing many local traditions Maud the author is another work written in 1485 and the author is Thomas Mallory genre is chivalric romance and its language is middle English Maud the author is the story of King Arthur and the knights of the round table beginning with Arthur's conception and birth and concluding with his death at the hands of his bastard son The Cuckoo Song short lyrics ملکا گیا The Song is written in the West Sex dialect of Middle English It is a prose work It is a prose work One more work And Crane Reveal Work Now, we are talking about religious literature in this In the religious literature King James's Bible a lot of time has been and has inspired this and has influenced it یہاں تک Ernest Hemingway یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا سٹائل بھی یہاں سے اڈاپٹ کیا Ernest Hemingway American writer said that I learnt my style from King James Bible by reading these stories by imitating this sentence there I learnt to write my prose this book has a large influence on English literature all over the Europe prose کی بات ہے کیونکہ poetry بھی بہت important ہے لیکن prose کے اندر arguments اور rationality کی گنجائش ہوتی ہے جبکہ poetry میں جذبات خیالات کی فروانی کی گنجائش ہوتی ہے اسی وجہ سے جو قانون کی کتابیں ہیں religious works جو ہیں جو importance ہیں جن کا influence تھا وہ prose میں لکھے گئے اب یہ تمام writers ہیں جنہوں نے create کیا English language میں work کو اور English language کو develop کیا لیکن یہ works ہم تک پہنچے کیسے اگر ہم بات کریں تو اس میں روبرٹ کارٹن کا بہت بڑا کردار نظر آتا ہے روبرٹ بروس کارٹن its birth his birth is in 50's 70 and died in 1631 the founder of the Kartenan Library and a prominent parliamentarian in the reign of Charles I the collection of historical documents that he saved in his library eventually formed the basis of the manuscript collection of the British Museum British Museum was founded in 1753 اب روبرٹ بروس کارٹن نے جو منسکریپٹس جمع کیے وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں اسی وجہ سے medieval works ہمارے سامنے آتے ہیں یہ منسکریپٹس ان کے بعد ان کے پوتے نے British library کو دے دیئے اب ان کے جو منسکریپٹ ہے اس کو کہا جاتا تھا کارٹن نیورو اے ایکس روبرٹ کارٹن is a collector of medieval texts especially Beowulf and the Gavin and the Green Knight یہ جو دو work ہیں انہی کی مرہون منت ہے انہی کی وجہ سے آج ہمارے سامنے ہیں ہمارا جو اگلا لیکچر ہے وہ یہ جو چاسر کے بارے میں ہوگا چاسر کا تعلق تو middle English period سے ہے لیکن چاسر کا اثر کافی صدیوں تک قائم رہا اور آج تک قائم ہے اسی کی وجہ سے بلکہ کچھ کرٹیک تو یہ کہتے ہیں کہ انگلیس لینگویج سٹارٹ ہی چاسر سے ہوئی ہم چاسر کے متعلق انگریزی عدب کے چند اہم لوگوں کی اپینین آپ کے سامنے رکھتے ہیں Hudson said چاسر is the first of our rally national poet John Redden who was the most important literary figure of the 17th century and first poet laureate in 1688 he said that چاسر is the father of English poetry another critic said that چاسر is the opting movement of English literature تو ہمارا next lecture age of چاسر پہ ہوگا یہاں ہم اپنے لیکچر کو ختم کرتے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ